بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈی ون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے خادی کی سیل خادی کی سیل میں ان کی کچھ مزید امرویڈڈ آرٹیکلز بھی آڈ ہوئے تھے اور ان کی امرویڈڈ کلیکشن مجھے کافی پسند آئی تھی سیل کے بعد ان کی پرائزز بھی کچھ ریزنیبل ہو گئی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی کچھ کے ساتھ جگاٹ کے دوبٹے ہیں کچھ کے ساتھ نیٹ کے دوبٹے ہیں لیکن ساری ڈریسز پیارے ہیں اور سیل جو ہے سب پہ فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف ہے تو سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی پرائز ڈیٹیلز پہ بتاؤں گی تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں پھر آج کے ویڈیو اچھے سب سے پہلے اس ریک میں یہ جو گرین والا سوٹ ہے یہ مجھے بہت پسند آئی تھا بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے ایمبرویڈری اس پہ بہت پیاری تھی اس کی ڈسپلی پکچر آپ کو دکھاتے ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کی ڈسپلی پکچر تھی ساری شورٹ پہ ایمبرویڈری تھی اور یہ اس کے ساتھ اس طرح کا دوبٹہ تھا بہت ہی پیارا کلر تھا اس کا اس پہ فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف سیل تھی اور سیل کے بعد اس سوٹ کی جو پرائز تھی فورٹی ون ہنڈڈ نائنٹی فور روپیز ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھیں اس کا دوبٹہ بھی فولی ایمبرویڈر تھا یعنی کافی لکشری زورٹ تھا یہ نیچس کے نیچے یہ لائٹ سا گری بلو سا کلر آپ دیکھ رہے ہیں ایکوا کلر بسکلی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی پیارا تھا اگین اور اس کی جو پرائز تھی آفٹر فورٹی پرسنٹ آف سیل وہ فورٹی سکھ ہنڈڈ نائنٹی فور روپیز تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پرائز میں نے ساری سکرین پر منشن کر دیا لیکن گریز سے زیادہ مجھے یہ گرین اچھا لگا تھا کیونکہ اس کا کلر بہت ہی پیار ہے اور یہ اس کا دوبٹہ بھی مجھے کافی پسند آیا تھا کیونکہ دوبٹے پر بھی بہت پیاری ایمبرویڈری تھی اگر آپ اس طرح کے لگشری یا سیمی فارمل آفٹرٹس ٹھونڈ رہے ہیں تو آپ خادی کو چیک کر سکتے ہیں اب خادی پر کافی اچھی سیل ہیں اور اچھا مجھے لگتا ہے کہ خادی کے جو بہت مہنگے سوٹ ہوتے ہیں یعنی جو پانچ ہزار سے اوپر کی پرائز کے ہوتے ہیں ان کی کلر خراب نہیں ہوتے جو خادی کے سستے سوٹ ہوتے ہیں جو تھری تھاسن کی رینج میں ٹو پیس آ جاتا ہے یا تھری پیس آ جاتا ہے ان کی کلر موسلی حراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پرائزز خادی نے ریزنیبل رکھی ہیں اب خادی نے اس طرح کیوں کیا ہے حالانکہ ساری فیبرک کالیٹی ان کو سیم رکھنی چاہیے لیکن جو عام ترہی سستی کپر ہیں ان کی فیبرک کالیٹی تھوڑی ہلکی ہوتی ہے اور ان کی فیبرک کالیٹی ذرا ٹھیک ہوتی ہے باقی ان والے جو دونوں آپ دیکھ رہے ہیں بلاک اور سکن والے یہ دونوں بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے حاصل طور پر سکن والا کیونکہ سکن کلر کی اوپر ریڈ کلر کی مرویڈی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور ان دونوں کی جو پرائس تھی 3594 روپیز تھی یہ آپ لوگ سکن والا دیکھ لیں یہ 3 پیس ہے اور میں حیال سے 3 پیس کی پرائس اب سیل کے بعد کچھ ریزنیبل ہو گئی ہے پہلے تو یہ بہت مہنگا تھا اس پہ بھی فلات 40% آف سیل ہے اور ایک اس میں بلاک کلر تھا ان کے ساتھ بھی جو دوبتے ہیں وہ جکارڈ کی ہیں جو سے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے لائننگ سے والے دوبتے ہیں اور باقی جو شرٹس ان کی لون کی ہیں اور ٹراؤزر بھی اگر لون کی ہیں باقی یہ گرین کی ڈسپلی پکچر تھی یہ آپ لوگ یہ والا دیکھ لیں اور یہ جو بیج سکن والا تھا یہ اس کی ڈسپلی پکچر تھی یہ جب سٹچ ہوگا یہ والا سوٹ سکن بیج سا یہ بہت اچھا لگے گا اچھا باقی چلتے ہیں نیکس ٹریک کی طرف تو اس ٹریک میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے تھری پیس ہیں اوپر والے جو دو تھے یہ والے یہ دونوں ایمبرویڈر تھے ٹھیک ہے اور جو نیچے والے تھے وہ پرنٹڈ جکار کے تھے اور دونوں میں آپ کو دو دو کلرز مل جائیں گے اور سب پہ جو ہے اگین فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف سیل ہیں ٹھیک ہے نیچے یہ جو میرون اور بلاک والا تھا یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی تھوڑا سیمی فارمل ٹائپ ہی لگتے ہیں اور ان پر فورٹی پرسنٹ آف سیل تھی تو سیل کے بعد ان کی پریسز کافی ریزنیبل ہو گئی تھی یہ ایمبرویڈری والے کی بات نہیں کری میں جو نیچے جکار والے تھے ان کی بات کری ہوں اچھا ایمبرویڈری والے سے زیادہ مجھے نیچے جکار والے اچھے لگے تھے کیونکہ یہ پرائس بھی کچھ مناسب تھی اور ویسے بھی وہ اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی نیچے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے باقی چلتے ہم نیکس ریک کی طرف تو اس ریک میں بھی سارے ایمبرویڈری ڈریسز ہیں اور ان سب کی بھی پریسز آفٹر سیل میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی پہلے آپ سارے ریک کا اوورال لوگ دیکھ لیں باقی یہاں پر یہ جو آپ گرین والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پریس جو تھی آفٹر سیل 3843 روپیز تھی یہ اس کی ڈسپلی پکچر آپ لوگ دیکھ لیں اور اچھا جن پر اوپر ہی ڈسپلی پکچر نہیں نہیں ہوتی ان کی پریسز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے مطلب ایک ایک سوٹ کو آپ کو باہر نکال کے پھر آپ کو اس کی پریس دیکھنے پڑتی ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس پر کتنے پرسنٹ آف سیل ہیں تو آپ لوگوں نے میری ایفٹ کو اپریشیئیٹ ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور باقی نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ والا سیکنڈ کالر اس کا اورنج ہے اس کی جو پریس ہے 3245 روپیس ہے اور دونوں پر اگر کافی زیادہ زیادہ ایمبرویڈریز تھیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس طرح کین کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹے ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو نیچے یہ جو پرپل والا ہے اور اورنج والا ہے یہ بھی اگر دونوں ایمبرویڈر 3 پیس اوٹیں ان کے ساتھ جکار کے دوپٹے ہیں اور سیل کے بعد ان کی جو پریسز ہیں 5733 روپیس ہو گئی ہیں مجھے یہ اتنے پسند نہیں آئے لیکن سیل کے بعد ان کی پریسز کافی زیادہ ہیں تو یہ والے دونوں کو آپ کینسل کریں اس سے بہتر جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو گرین دکھایا تھا وہ زیادہ اچھا تھا اس کی پیس بھی تھوڑی کم تھی اور وہ دیکھنے میں بھی زیادہ اچھا لگ رہے ہیں ایمبرویڈری بھی زیادہ تھی دوپٹے پہ بھی زیادہ ایمبرویڈری تھی تو وہ والے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں باقی اب دیکھ لیتے ہیں کچھ پرنٹر آرٹیکلز تو ان کی جتنے بھی پرنٹر 3 پیس سوٹ ہے جن کی پہلے پریس 34.90 تھی وہ اب آپ کو کافی ریزنیبل پریس میں مل جائیں گے جن کی پہلے پریس 34.90 تھی اب فلاٹ 40% آف سیل کے بعد وہ سارے 3 پیس آپ کو 2.094 روپیس کے مل جائیں گے یہ بلیک والا بڑا اچھا لگ رہا تھا اس میں پرپل کلر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا اس طرح خادی کیا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر رہے ہیں جنہیں بھی ان کی نیو کلیکشن ہے سب کو سیل میں انکلوڈ کرتا جا رہے ہیں مطلب جب سٹارٹ ہوئی تھی ان کی یہ ازادی سیل تب کچھ آرٹیکلز تھے پھر دو دن بعد کچھ مزید آرٹیکلز زیادہ ہوئے پھر مزید آرٹیکلز ایڈ ہوئے تو اب تو کافی زیادہ سٹاک پہ سیل ہے تو اگر آپ خادی کی آؤٹلٹ پہ جاتا ہے تو آپ کو بہت سٹاک ملے گا بہت ورائٹی ملے گی آپ کو کوئی نہ کوئی تو پسند آ ہی جائے گا باقی کافی زیادہ لوگوں کے بارے میں میں نے مکس ریویوز سنیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خادی اچھا ہے ان کی پرائس بہت افورڈیبل ہوتی ہے اس کم بیٹو ادر برینڈز لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خادی کے کپڑے ٹرائے کیا اور ان کو بلکل بھی پسند نہیں آیا مطلب کلر وغیرہ ان کے فیڈ ہو جاتے ہیں تو کافی مکس ریویوز ہیں تو اس بارے میں میں اپنا اپنے اپنی نہیں دے سکتی میں نے اسٹارٹنگ میں جیسے آپ کو بتا دیا کہ خادی کے مجھے لگتا ہے دو کیٹیگری کے سوٹ آتے ہیں جو بہت مہنگی ہوتے ہیں ان کا فیبرک ٹھیک ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے کلرز حراب ہوتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں باقی مزید اس ٹرائگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین پرنٹڈ تھری پی سوٹ ہیں اور ان سب کے ساتھ بھی اگین لون کے دوبتے ہیں اگین ہر آرٹکل میں آپ کو دو کلرز مل جائیں گے یہ پیچ والا کافی پیارا لگ رہا تھا اور یہ سارا اس پر ڈوٹر ڈوٹر تھے تو بتائی اس کے ساتھ لون کا تھا سیکنڈ کلر اس کا گرین ہے اور سیل کے بعد ان کی جو پرائز ہے ٹونڈی ٹو ہنڈڈ فورٹین روپیز ہو جائے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اوپر سکرین پر منچن کرتی ہے اور یہ نیچے والے بھی اگین اسی کیٹیگری کی ڈرسز ہیں سارے اور اس میں سے جو مجھورٹی ڈرسز ہیں وہ سٹل ان کے آن لائن ویب سائٹ پر بھی آویلیبل ہیں جو کسٹمرز آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے اور جو لوگ آوکلٹ سے کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے باقی یہ بھی جو اگین تھے دونوں ایک ہی آرٹیکل کے دو کلرز تھے آپ لوگ دیکھ لیں اور اینڈ پہ جو پینک والا تھا یہ بھی اچھا تھا سیکنڈ کلر جو اس کا ہے یہ جو چیٹا پرنٹ والا ہے لیپرڈ پرنٹ کہہ لیں جو مرزی آپ اس کو کہہ لیں یہ اچھا لگا تھا مجھے باقی اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پرنٹڈ 3P سوٹ ہے سیم پرنٹ والے اچھا باقی خادی کی سیل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب مجھے پتہ آپ سب لوگ سفائی کی سیل کے لئے ایکسائٹڈڈ اور میں بھی بہت زیادہ ہوں یقین مانے مجھے بھی اتنی ایکسائٹمنٹ ہے جتنی آپ لوگ کے ولکہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ میں نے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہوتا ہے نا تو مجھے ڈبل ایکسائٹمنٹ ہو دیا تو کل سے ان کی آن لین سیل سٹارٹ ہو رہی ہے بار بار آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی سیل کو مس نہ کرے ٹھیک ہے باقی کل دھیر ساری ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی آج کے لئے مجھے دیں اجازت میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ